السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ مذلل ومن يذللہ فلا حادیلہ و اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید رب شرح لی صدری ویسر لی امری و احل العقدتا من لسانی یفقہ قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يَعْمَرُ مَسَاجِدِ اللَّهِ مَنْ عَامَنَ بِاللَّهِ وَالْجَوْمِ وَاَكَامَ السَّلَاةَ وَعَاتَ الزَّقَاتِ وَلَمْ يَكْشَ إِلَّ اللَّهِ اُلَائِكَ اَنْ يَكُونُ مِنَ الْمُخْتَدِ ہر قسم کی حمد و سناغ عظمتوں کے بریائی تعریف و توصیف کے لحق اللہ رب العالمین ہیں جو اس کائنات کے خالق و مالک اور سب کے روجی رساں ہیں لا تداد رود و سلام سید الابوالین والآخرین خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس کے لیے جو ہم سب کے لیے رحمت بن کے آئے اور اللہ کا پیغام بنچایا اللہ کروڑ و رحمتیں اور برکتیں ناظر فرمائے حضراتی صحابہ تابعین تبا تابعین محدثین فقہہ اور علماء پر جن کی کاؤشوں محنتوں سے جدین ہم تک پہنچائے واجب الاخترام جناب عرفان صاحب اور ان کے رفاقہِ گرامی عزت ماب حاضرینِ مجلس حضرات و خواتین سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر اضا کرتا ہوں اس کی توفیق سے اللہ رب العزت نے یہ انتہائی مقدس مہینہ ہماری نصیب میں دیا اور پھر اس مبارک مہینہ میں ہم کچھ وقت کے لئے اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں کرتے ہیں اور اس سے کچھ اپنے لئے سبق بھی حاصل کرتے ہیں اللہ کریم سننے کی کہنے کی اس پر عمل کی توفیق اطاف فرمائے یہ موضوع جو مجھے دیا گیا ہے دینی و سماجی بیداری اور مساجد مساجد کے حوالے سے ابتدائی کچھ باتیں میں گزارش کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کے ذہن میں مسجد کا مقام و مرتبہ اور اس کی اہمیت فضیلت اور اس کے فوائت وہ ذہن نشین ہو جائیں اور اس کے بعد انشاءاللہ مسجد کے کردار کے حوالے سے بھی کچھ معلوضات آپ کے سامنے رکھوں گا مسلمانوں کے نزدیک مسجد بڑی اہمیت کی حامل ہے اس لیے کہ یہ وہ واحد مرکز ہے جو ہماری عبادتگاہ بھی ہے محض عبادتگاہ نہیں بلکہ مسلمانوں کے لیے یہ سیکٹریئر کا کام کرتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب ہجرت کی ہے مدینہ من عبرہ تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ نے وادی قبا میں قیام فرمایا اور یہ بات آپ علماء سے بارہا سن چکے ہوں گے کہ تین دن کے اس قیام میں آپ نے وہاں بھی مسجد کی دنیاز رکھی مسجد اس سے سالہ تقوی جسے قرآن حکیم میں بیان کیا ہے کہ ایسی مسجد جو خالص اللہ کی رضا کے لیے بنائی گئی تھی اور یہ مسجد آج بھی موجود ہے جو حضرات مدینہ من عبرہ جاتے ہیں مسجد نبی کی زیارت کے لیے تو مسجد قبا میں بھی وہ جاتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے گھر سے وضو کر کے اس مسجد میں آکے دو رکھتے پڑتا ہے اسے عمرے کا سواب ملتا ہے اور یہ مسجد آج بھی موجود ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم نے وادی قبا میں آکے سب سے پہلے اس کی تعمیر کی اس کے بعد آپ پھر یسرب جاتے ہیں یسرب یہ وہی مقام ہے جسے آج ہم مدینہ من عبرہ بھی کہتے ہیں اور اس مقام پر بھی آپ نے جا کے سب سے پہلے اس بات کی فکر کی کہ یہاں بھی ایک مسجد ہو لمبا قصہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ حاصل کی اور جس کی قیمت حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت دس دینار ادا کر کے اس کو لے لیا بعض نے کہا ہے دس درہم ہے بعض نے دس دینار کہا ہے یہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی قیمت ادا کی یہ مسجد نبوی جہاں آج دنیا بر کے مسلمان جاتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں اس مسجد کی جگہ حضرت عبو بکر صدیق نے خرید کر مسلمانوں کے لئے وقف کی ہزار ہاں لوگ وہاں روزانہ نمازیں پڑھتے ہیں بلکہ رمضان میں تو لاکھوں تک وہ تعداد جاتی ہے جو بھی وہاں نماز پڑھتا ہے اس کا عجر حضرت عبو بکر صدیق کو بھی جاتا ہے یہ مسجد بنی اور ظاہر ہے کہ اس مسجد کو بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز باجمات کا احتمام کرتے وہاں اسی مسجد میں بیش کر آپ نے وہ تمام دستابیزات وہ تمام معاہدے جو اس وقت کے لوگوں کے ساتھ کیے اسی مسجد میں بیٹھ کے کیا تھے اور پھر یہی نہیں بلکہ دین کی تعلیم کا آغاز بھی آپ نے وہی سے کیا اور صبح و شام آپ کے درس وہی ہوتے تھے لوگ آپ سے آکے دین سیکھتے تھے مسائل پوچھتے تھے تو آپ مسجد میں ہی تشریف فرما ہوتے ہیں اور پھر وہ طلبہ جو دین کی گہرائی کے ساتھ اس کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے تو ان کا قیام بھی اسی مسجد میں ہوتا جسے اصحابِ صفحہ کے نام سے اعملیات کرتے ہیں اور اسی طرح سے جتنے وفود آتے وہ اسی مسجد میں آکے قیام کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تو گویا یہ مسجد ہماجہت ہی اس کا کردار بڑا وسیع تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا پھر جیسے ہی فتوحات کا ایک سلسلہ شروع ہوا تو آپ دیکھئے صحابہ اکرام جہاں بھی گئے تو جس جگہ کو انہوں نے فتح کیا اور اسلامی سلطنت کا حصہ بنایا تو سب سے پہلے وہاں مسجد کا قیام عمل گیا ہے اور اگر آپ تاریخ پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ جگہ جگہ پر آج بھی وہ مسجدیں موجود ہیں جو اس وقت صحابہ نے تابعین نے یا اس کے ماباد آنے والے جتنے بھی بنو عباس کے فتوحات کرنے والے وہ لشکر ہو یا قائدین ہو اور اسی طرح بنو عباس کے اہد میں جتنی بھی فتوحات ہوئیں سب میں اس کا تذکرہ ملتا ہے اور ان میں سے کچھ مسجدیں ایسی ہیں جنہوں نے انقلابی کام کیا ان مسجدوں کے ذریعے سے دنیا تبدیل کر دی گئے آپ حیران ہوں گے کہ اندلس فتح ہوا اور اندلس میں مختلف عمرہ وہاں برسر اقتدار آئے انہوں نے مسجدیں بنائیں لیکن امیر عبد الرحمن الداخل کے نام سے آپ نے ایک نام سنا ہوگا عبد الرحمن الداخل جب ان کی حکومت قیم ہوئی تو انہوں نے وہاں مسجد کرتبا کی بنیاد رکھی اور یہ مسجد کرتبا آج بھی موجود ہے کرتبا شہر ہے اور اسی میں یہ مسجد موجود ہے صدیہ گزر گئی اس کی حصیت اس کی امارت اور اس کے ستون اس کی چھتیں اسی طرح سے قیم دائیں گزرستہ دو سال قبل مجھے جانے کا اتفاق ہوا میں یہ دیکھ کر احران رہ گیا کہ جو رنگ روگن اس دور میں کیا گیا آج سے تیرہ صدیہ قبل آپ بھی اسی طرح سے موجود ہیں اتنی پختہ وہ امارت اصل جو بات آپ کو بتانی وہ یہ ہے کہ اس مسجد نے یورپ میں جو انقلابی کام کیا وہ شاید کسی اور جگہ سے نہیں ہو سکا یہ مسجد ایسی تھی کہ جس کی شد کے نیچے ہزاروں طلبہ آکے پڑھتے تھے اور یہ طلبہ پوری دنیا سے آتے ہیں اور خاص طور پر اس میں یورپ سے آنے والے لوگ پڑھتے تھے اور اس میں جہاں دینی تعلیم ہوتی تھی وہاں ٹب کی تعلیم ہندسہ انجنین کی تعلیم سینس کی تعلیم وہ ایک ہی شد کے نیچے دی جاتی تھی پھر یہ ہی نہیں بلکہ یہ مسجد تربیتگاہ تھی جہاں بہت سارے علاماء محدثین فقہا ان کی تربیت کی جاتی تھی تاکہ وہ مختلف جگوں پہ جا کے اپنی خدمت سر انجام دے سکے اور اسی مسجد کے ذریعے سے پورے یورپ میں روشنی پھیلی اور وہ حالات جو یورپ کے اندر تھے جسے ڈارک ایج کہا جاتا ہے اس کو تبدیل کرنے نے اس مسجد نے مرکزی کردار ادا کیا پھر اسی طرح سے جامعہ زیتونیہ ہے مراکش کے اندر قیم ہے جامعہ القیروان ہے یہ بھی تیونس میں قیم ہے پھر جامعہ سعج بن ابی وقاس یہ کاہرہ کے اندر موجود ہے چونکہ جب حضرت سعج بن ابی وقاس نے مصر فتح کیا تو انہوں نے ایک چھوٹی سی مسجد بنائی جو بعد میں توسیح ہوتی گئی اور آج بھی وہ مسجد بڑی شان و شوقت کے ساتھ موجود ہے پھر اسی کاہرہ کے اندر جامعہ القیروان ہے جامعہ القیروان ہے آج ہم اسے ایک یونیورسٹی کا درجہ دیتے ہیں اور یونیورسٹی ہمارے ذہن میں آتی ہے اصلاً تو یہ مسجد تھی جامعہ ادھر کے نام سے اور اس دور کی آج اسے گیارہ صدیوں گزر چکی جو امارت اس وقت بنائی گئی آج بھی موجود ہے اور اس میں ایسی رواقے ہیں یعنی برامدے ہیں اور اس میں بیٹھنے کی جگہ ہے محدثین فقہاء علماء ہر طرح کے قرآت کے اصول کے فقہ کے وہ علماء بیٹھتے ہیں اور تدریس کا کام کرتے ہیں آپ اندازہ کیجئے کہ جامعہ ادھر میں اس وقت نوے ہزار بچے بچیاں پڑھتے ہیں نوے ہزار اور اس مسجد کی حالت یہ ہے کہ اثر سے لے کے رات دس بجے گیارہ بجے تک وہاں آکے اس پرانے طرح پر اسی انداز سے وہاں تدریس کا عمل بھی جارے اور ہم نے خود بھی چونکہ وہاں میں نے جا کے پڑھا ہے تو اس کو دیکھا ہے قریب سے کہ کتنے بڑے بڑے علماء وہاں آتے ہیں اور وہ پڑھاتے ہیں اور دروازے کھلے ہیں جو بھی پڑھنا چاہے اس کے لئے وہ دروازے کھلے ہیں اسی طرح سے جامعہ بنو امیہ یہ دمشق کے اندر قائم ہے اور اس کی شان و شوکر تو اپنی جگہ پر ہے لیکن یہ مسجد محدثین کی اماجگاہ ہوتی تھی بڑے بڑے محدثین نے آکے یہاں پڑا ہے پڑھایا ہے فقہا آئے ہیں دین کی تعلیم یہاں آکنہوں نے دی اسی طرح سے جامعہ اباسیہ جو کہ بغداد کے اندر بنو اباس نے کہنے آج بھی موجود ہے اور یہ بھی یونیویسٹی کا ایک درجہ رکھتی تھی اپنے وقت میں سب سے بڑی تعلیمی دانشگاہ یہ شمار ہوتی تھی جس نے آکے دینی ثقافت کو دنیا میں منوایا تھا اور دنیا کا کوئی شخص اس وقت تک اپنے آپ کو عالم نہیں سمجھتا تھا جب تک جا کے اس مسجد میں وہ پڑھ نہیں لیتا وہاں کی سندھ حاصل نہیں کر لیتا تھا تو یہ وہ مساجد ہیں چند ایک جن کا میں نے تذکرہ کیا اس کے علاوہ ہزاروں لاکھوں ایسی مساجد ہیں لاکھوں ایسی مساجد ہیں جو صحابہ نے بنائی تابعین نے بنائی اور اس کے معباد آنے والے ہیں اور آج تک بن رہی ہیں اور ہر مسجد کا اپنا اپنا ایک کردار ہے یقیناً اس سے ان مساجد کی اہمیت کا ہمیں بخوبی اندازہ ہوتا ہے دوسری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ مسجد بنانے کی فضیلت کے حوالے سے رسول اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ترغیب بھی دی کہ آپ مسجد بنائیں اس لیے کہ یہ مساجد انسان کے لیے نجات کا ذریعہ بنتی ہیں صدقہ جاریہ بنتی ہیں اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ جنت میں گھر بناتا ہے بھلے سے یہ مسجد گارے کی بنی ہو مٹی کی بنی ہو کچھی مسجد بنی ہو چھوٹی مسجد بنی ہو جس کی چھت جو ہے وہ سرکنڈے کی کیوں نہ ہو جس نے مسجد اللہ کے لیے بنا دی اور اس طرح کی مسجد بھی بنا دی اللہ اپنے وعدے کے مطابق جنت میں اس کا محل بنا دی اور یہ محل اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کیونکہ کبھی کسی آنکھ نے جنت میں بنے ہوئے گھر اور وہاں کے بنے ہوئے محل دیکھے نہیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج پر تشریف لے گئے تو آپ کو جنت کی سیر کروائی گئی تو آپ نے جنت کا نظارہ کیا دیکھے تو وہاں ایک محل دیکھا ایک محل دیکھا تھا میں صرف یہ بتانے کے لیے کہ کیسے محل ہوں تو آپ نے وہ محل دیکھا جسے موتی کو تراش کے بنایا گیا موتی کو آپ اندازہ کریں کہ دنیا میں موتی کی کیا احبیت ہے اور لوگ کس طرح سے اس کی قدر و مندلت کرتے ہیں وہ کتنا بڑا موتی ہوگا جس کو تراش کر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہ گھر بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جانے لگے تو پوچھا یہ کس کا گھر ہے تو جبریل عمی نے کہا کہ یہ عمر بن خطاب کا گھر ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم رک گئے اور اندر نہیں گئے واپس آئے تو آپ نے آکے یہ قصہ بتایا اور بتایا کہ میں آپ کا گھر دیکھ کر آیا میں اندر جانے لگا تھا لیکن عمر تیری غیرت کی وجہ سے نہیں گیا تو حضرت عمر رو پڑے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ اندر جاتے ہیں میرا گھر دیکھ کر آتے تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ جو گھر بنائیں گے مسجد بنانے والوں کے لئے اس کا تصور کریں کہ وہ کیسے گھر ہوں آپ نے تو مٹی سے بنا دیا بلکہ رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان اگر کبوتر کے گونسلے جتنا گھر بھی بناتا ہے اللہ کا اللہ اس کو بھی جنت میں گھر دے دے تو اس لئے مسجد کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر ہمیں حصہ لینے کہیں بھی آپ کو نظر آئے کہیں بھی کوئی مسجد کا کام ہوتا ہو دس اینٹیں بھی خرید کر دے دیں تو آپ کا حصہ اس میں شامل ہوگا اس کے ایک ذرے ذرے میں آپ کا حصہ شامل ہوگا اور آپ کو عجر ملے گا اور تیسری بات جو مسجد کے حوالے سے ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے اور یہ بات بڑے کھلے دل کے ساتھ پوری بیداری کے ساتھ آپ کو سننے چاہیے کہ مسجد کے ہمیں فیدے کیا ملتے ہیں دیکھئے کسی کے ایمان کی گواہی کوئی نہیں دے سکتا ہم خطبہ پڑھتے ہیں عموماً آپ سنتے ہوں گے خطبہ یہ جو آج بھی میں نے پڑھا ہے اس میں ہم شروع میں سارے سیغے متقلم کے یعنی جمع متقلم کے ہم اسکمال کرتے ہیں نحمدہو ونستعینہو ونستغفرہو یعنی جمع کے سیغے لیکن جہاں آکے گواہی کی بات آتی ہے وہاں ہم آکے مفرد ہو جاتے ہیں بات سمجھے میری بات میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں یعنی یہ گواہی کسی کے ایمان کی گواہی یہ دینا بہت مشکل ہوتا ہے کہ میں کسی کے بارے میں یہ گواہی دوں کہ یہ مومن ہے یا یہ مسلمان ہے اس بات کی میں گواہی دوں یہ بہت مشکل بات اس لیے کہ کسی کے بارے میں آپ ایسا کہہ نہیں سکتے ہیں اور یہ اس وجہ سے بھی کہ کسی کے دل میں کیا ہے میں نہیں جانتا آپ نہیں جانتا لیکن ایک پرحلہ ایسا آتا ہے کہ جہاں یہ گواہی دی جا سکتے ہیں یہ گواہی دی جا سکتے ہیں اور وہ کیا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اِذَا رَعَيْتُمُ الرَّجُلُ يَتَعَاهَدْ مَالْمَسَاجِدْ فَشْحَدُوا لَهُ بِالْایِمَانِ لِقَالِهِ تعَالَىٰ اِنَّمَا يَعْمَرُ مَسَاجِدِ اللَّهِ مَنْ عَامَنَا بِاللَّهِ وَالْجَوْمِ الْآخِرِ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جو مسجد سے وبستہ ہے مسجد کے ساتھ اس کی وبستگی ہے مسجد میں آتا جاتا ہے مسجد میں نمازیں پڑھتا ہے اور پبندی کرتا ہے ہر نماز مسجد میں جا کے پڑھتا ہے مسجد کے معاملات میں وہ دلچسپی لیتا ہے مسجد کی عبادکاری میں وہ دلچسپی لیتا ہے اس کو بناتا ہے سموارتا ہے اگر کسی شخص کو یہ کام کرتے دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دے فشدو لہو بالایمان اس کے ایمان کی گواہی دو کہ یہ ایمان والا آدم اور یہ واحد جگہ ایسی ہے جہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کیوں خود اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم اللہ کہ مسجد کی عبادکاری صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مسجدوں کو عباد کرتے ہیں جو مسجدوں سے وبستہ ہے اور مسجد کا کام کرتے ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور یہی نہیں بلکہ لوگوں کے لیے مسجد میں پانی برتے ہیں مسجد کی صفائی کا احتمام کرتے ہیں اور ان کے لیے روشنی کا انتظام کرتے ہیں انہیں خشبودار بناتے ہیں اور اس کو تھنڈا رکھنے کے لیے اسی لگاتے ہیں اس میں تھنڈا پانی پینے کا احتمام کرتے ہیں کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ ہم ان کے لیے یہ گواہی دیتے ہیں کہ واقعے اس کے دل میں ایمان ہے اور یہ تو بڑا آسان طریقہ ہے کہ انسان یہ مرتبہ اور یہ مقام حاصل کرنے کہ انسان مسجد سے وبستہ ہو جائے اپنے کچھ وقت کاروبار میں سے ملازمت میں سے اپنی مزدوری میں سے وقت نکال کے اس مسجد کے ساتھ وبستہ رہے تو انشاءاللہ یہ گواہی ہمیں بھی میسر آسکتی ہے دوسری بات جو مسجد کے ساتھ وبستہ رہنے کے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں آپ نے علماء سے خطباء سے بارہا سنی ہوگی کہ قیامت کے روز منظر بڑا خوفناک ہوگا اور ہر طرف نفسہ نفسی ہوگی اور سایہ میسر نہیں ہو بلکہ حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے لوگ پسینے میں اپنے گناہوں کے مطابق غرق ہوں گے کسی کے پسینہ ٹخنوں تک ہے کسی کے گھٹنوں تک ہے کسی کے کمر تک ہے اور کسی کے مو تک ہے اس قدر شدت کی گرمی اور اس قدر وہاں حیبتناک وہ منظر ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں لیکن اس روز اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا بعض لوگوں اللہ کے عرش کا سایہ ان لوگوں کو مجسر ہوگا آپ نے فرمایا کہ سات قسم کے لوگ ہیں جنہیں یہ سایہ نصیب ہوگا سات قسم کے لوگ ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا کہ ایسا نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری اور ایسا آدمی ایسا شخص کہ جس کا دل مسجد سے معلق ہے مسجد سے متعلق ہے مسجد سے جڑا ہوا ہے یعنی وہ خوشنصیب انسان جو مسجد سے وبستہ ہے جس کے دل میں مسجد کی محبت ہے اور جس کے دل میں مسجد کی چاہت ہے جو ہر وقت مسجد سے ہی جڑا رہتا ہے کاروبان کرتا ہے ملازمت کرتا ہے لیکن جیسے ہی آذان سنتا ہے سارا کام چھوڑ کے مسجد چلے جاتا ہے مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہے وہاں بیٹھ کے ذکر کرتا ہے تلاوت کرتا ہے جتنا وقت مجسر ہو سکتا ہے وہ مسجد میں وقت گزارتا ہے نتیجہ یہ ہے کہ ایسا شخص کل قیامت کے روز حشر کے میدان میں جہاں سایہ نہیں ہوگا یوم لا ذلہ اللہ ذلہ وہاں اللہ کا سایہ یعنی اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا اس سایے کے نیچے اس شخص کو جگہ مل جائے گی اللہ ہم سب کو یہ توفیق بخشے اور ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں سے ہو جائے اور میرے بھائیوں یہ مقام بھی حاصل کرنا آپ کے لئے کوئی مشکل نہیں یہ بعض محدثین کا تو عمل یہ تھا کہ وہ زیادہ وقت مسجد میں رہتے ہیں اور وہ سمجھتے تھے کہ مسجد میں جب تک انسان ہوتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے اس لئے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر میں جو رہے گا وہ گویا کہ اللہ کا مہمان ہے اس لئے بعض محدثین زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزارتے تاکہ وہ اللہ کے مہمان بنے رہے ہیں اور انسان مسجد میں جب چلے جاتا ہے تو اس کی ایک کفیت بھی بدلتی ہے اس کی کفیت بدلتی ہے اس کا دل بدل جاتا ہے اس کا رویہ بدل جاتا ہے اس کے ذہن میں یہ تصور آتا ہے کہ وہ ایک مقدس جگہ پر ہے اور وہاں گناہ کا تصور نہیں آتا جو بھی عمل کرے گا مسجد میں بیٹھ کے اچھا ہی کرے گا اس لئے مسجد سے وبستگی یہ بہت ہی فیدہ انسان کو دیتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی اہمیت کو اس کی فضیلت کو اس کے فائد کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق بکش ہے دوسرا جو پہلو ہے اس میں اور وہ ہے کہ دینی سماجی بیداری میں مسجد کا کیا کردار یہاں میں مسجد سے متعلق تین طبقے ہیں ان کا تذکرہ کر دوں ایک تو وہ طبقہ ہے جو مسجد بناتا ہے مسجد کی انتظامیہ میں شامل ہوتا ہے جسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ صدر ہے مسجد کا یہ سیکٹری ہے یہ خاضن ہے یہ متولی ہے آپ میں بھی بیشیں ہوں گے یہاں ما شاء اللہ کہیے ایسے حضرات حاجی صحبان جو مسجد کے متولی ہیں مسجد کے صدر ہیں یا سیکٹری ہیں یہ خاضن ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق بکشی ہے کہ وہ مسجد کے متولی ہیں مسجد کی سرکرسٹی کرتے ہیں ایک طبقہ تو یہ ہے ویسے ہر مسجد میں کچھ بابے بھی ہوتے ہیں پتہ ہیں نا یہ بابے بڑے خطرناک ہوتے ہیں ایک تو یہ ہر وقت مولی کا اپریشن کرتے رہتے ہیں مولی کا لباس دیکھتے ہیں مولی کی ہجامت چیک کرتے ہیں مولی کا اٹھنا بیٹھنا دیکھتے ہیں اور نمازیوں کی بھی آتی لگاتے ہیں پوچھتے ہیں کہ اسرے لے نہیں آیا اسی بھئی وہ تو مغرب نہیں پڑی بھئی اب بچے کی دے تورے پھر دے نے وہ تو پکھا کیوں چلایا تو ایتھے کی کر دیں نماز ہوگی تو کرنے کیوں نہیں جاندہ یہ بابے ہر مسجد ہر مسجد آپ کہیں بھی چلے جائیں اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو رٹائر ہو جائتے ہیں گھر سے بھی اور ملازمتوں سے ہر جگہ سے رٹائر ہوتے ہیں اور پھر مسجدوں میں آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ توفیق بکشے اچھی بات ہے چلو مسجدوں سے ہی وابستہ ہوتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو مسجد سے وابستہ ہی رکھے دوسرا طبقہ ہے امام مسجد کا خطیب اور مدرس جو کاری وہاں ہم رکھتے ہیں آفد رکھتے ہیں یہ دوسرا طبقہ ہے اور تیسرا طبقہ ہم ہیں جو وہاں نمازیں پڑھتے ہیں مقتدی ہیں یہ تین طبقے ایسے ہیں جو مسجد سے وابستہ ہیں اور ہر طبقے کا اپنا اپنا کردار ہر طبقے کا اپنا اپنا کردار خاص طور پر آپ دیکھیں کہ جو حضرات مسجد کے ذمہ دار ہوتے ہیں ان کی بڑی اہمیت بھی ہے اور ان کی ذمہ داری بھی بہت بڑی میرے خیال میں ہم اپنے اس عہد میں ہم دیکھتے ہیں ایک سے بڑھ کر ایک مسجدیں بنی ماشاءاللہ سے شہروں میں جائیں تو پتہ چلتا ہے فلاں مسجد جو ہے نا وہ دیکھنے کے قابل ہے اور واقعتا اس کی خوبصورتی اور اس کی بناوٹ اس میں سہولیات اس قدر شاندار ہوتی ہیں کہ انسان حیرت دادہ ہو جاتا ہے محل نمہ خوبصورت فانوس لگے ہوئے روشنی کا شاندار انتظام ہے کالین اور اس میں بیٹھنے کی جگہ اور پینے کے لیے پانی پنکھے لگے ہوئے ہیں ہر چیز وہاں محدود ہوتی بڑی شاندار مسجد لیکن چونکہ انتظامیاں میں مادرت کے ساتھ اگر کسی کو میری بات بری لگے میں پیشگی مادرت کھا ہوں میں چونکہ توجہ دلانے آیا ہوں کہ ہمیں اس مسجد کے دریئے سے دینی اور سماجی کیا کام لینا چاہے بدقسمتی سے یہ بعض مسجدیں ہم نے دیکھی ہیں وہ عبادت تک ہی محدود ہوئی اس سے آگے اس کا کوئی کام نہیں ہوتی یعنی مسجد بنی ہے نماز کے ٹیم پر کھلی ہے اور اس کے بعد تعلیل لگے اور اضان ہوئی ظہر کی کھل گیا اور پھر بند ہو گیا جو انتظامیاں ہیں وہاں کی یہ اصل میں ان کی ذمہ داری ہے کہ اس مسجد کو فعال کریں اسے صرف عبادت تک محدود نہ کریں اتنی بڑی خوبصورت مسجد بنا کے آپ صرف عبادت تک رکھیں یہ کافی نہیں وہاں کام ہونا چاہیے بے شمار کام ہے جو مسجد سے وابستہ جس کا تذکرہ میں تھوڑا سا کروں گا کہ اگر آپ اس کو اسی انداز سے اس مسجد کے ساتھ کریں گے تو آپ ہی کا فیدہ ہے آپ کو اس کا عجر بھی ملے گا اور اس مسجد کو آپ آباد کر دیں گے مسجد بنانا کو مسئلہ نہیں مسجد کو آباد کرنا سب سے اہم مسئلہ مسجد کو آباد کرنا یہ سب سے اہم کام نمازیوں کو لے کے آنا ان کے لئے دلتس بھی وہاں پیدا کرنا مسجدوں میں تعلیم ہونی چاہیے سارا تذکرہ میں کروں گا آگے تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ تو وہاں کی انتظامیاں جو ہے وہاں کا جو صدر ہے متولی ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کا احتمام کریں اب دیکھئے یہاں سے ہی آپ کہ مسجد یہ وحدت کی علامت ہوتی یعنی مسجد کا بنیادی کردار جو سب سے بڑا اور اولین کردار ہے کہ یہ لوگوں کے اندر اتحاد پیدا کرتی ہے وحدت پیدا کرتی حتی کہ آپ دیکھئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد میں جتنے وفود آتے تھے مسجد میں ٹھہرتے تھے اور آپ نے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا کہ نجران کا جو وفد آیا تھا یہ مسلمان نہیں تھے یہ عیسائی تھے نوازی کی صحابہ کو کہا ان کا خیال رکھو یہ ہمارے مہمان ان سے مقالمہ ہوا ان سے گفتگو ہوئی ان سے بات چیت ہوئی اور جب عبادت کا وقت ان کا آیا تو انہوں نے خواہش کی کہ ہم باہر جلے جاتے ہیں کسی گراؤنڈ میں جا کے عبادت کرتے ہیں تو رسول اللہ نے ہم نے کہا نہیں مسجد میں کرو یہ مسجد عبادت کے لئے آپ نے ان کو جگہ دے دی کہ مسجد میں ہی کرو یہ کام اس سے بڑی مثال عبادت کی نہیں ہو سکتی میں بہت ہی میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں ہماری بدنصیبی ہے کہ آج ہم نے مسجدیں تقسیم کی ہوئیں الحدیث مسجد ہنفی بریلوی مسجد ہنفی دیوبندی مسجد ہے نا ایسا ان کے ماتھوں پر لکھا ہوتا ہے یعنی موٹے لفظوں میں یہ ساری چیزیں اور کوئی ایلد قادری یا مسجد میں نہیں داخل ہوتا کوئی قادری جو ہے وہ سلفی مسجد میں داخل نہیں ہوتا ایسا ہی ہیں وہ سمجھتے میرے بھائیوں یہ تقسیم تو میری اور آپ کی اور ہم نے اس تقسیم سے اپنی اس وحدت کو پارا پارا کیا ہماری قوت پاش ہو بہرحال اس کی حوصلہ چکنی ہونے چاہیے مسجدیں تو سب کے لئے ہیں اس لئے بعض علماء نے لکھا ہے ان المساجد للہ فلا تدو ما اللہ احادہ اس آید کے تحت لکھا ہے کہ کسی بھی مسجد کو کسی شخص کے ساتھ منصوب کھانا درست نہیں یہ اللہ کے نام پر بنتی ہیں یہ اللہ کے نام پر رہنی چاہے کسی شخص کے نام پر منصوب نہیں ہونی چاہے تو ہم نے مسلکوں کے نام پر منصوب کر کے مسلمانوں میں تفریق پیدا کی اور سمجھتے ہیں کہ وہاں جائیں گے تو نام نہیں ہوگی یہ بہت ہی نچنی سوچ اس سوچ کو ختم کرنا چاہے میں آج کے اس پروریم کی وساط سے یہ میسج آپ کو دیتا ہوں یہ پیغام دیتا ہوں کہ یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کریں چھوڑیں جاتے ہیں اور بھائی اب وقت نہیں ہے کہ میں اس تفصیل میں جاؤں کہ کس طرح سے ہمارے سابقا علماء اسلاف نے اس کی اہمیت کو واضح کیا بہرحال موضوع سے ہٹ جاؤں گا اگر میں اس طرف جاؤں میں صرف اشارہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس تفریق کو ختم کرنا چاہے اور تو وہاں یہ مسجد لوگوں سے متعرف ہونے کا ذریعہ بھی بنتی یہ ہمارا وہ سماجی کردار ہے جو مسجد ادا کرتے آپ کسی محلے میں جالے جائیں یا آپ کی رہش کسی کالونی میں ہے کسی محلے میں ہے کسی بستی میں ہے تو یہ نہیں پتہ چلتا کہ سات والا آدمی کیا کرتا ہے کون ہے اس کا نام کیا ہے اور یہ اس کا شغل کیا ہے اس کا کاروبار کیا ہے اس کا دندہ کیا ہے نہیں پتہ چلتا ایسے ہی ہے نا اور آج کل تو ویسے بھی کالونیا اتنی بڑی بڑی اور گھر اتنے بڑے بڑے بن گئے ہیں کہ بلکل نہیں پتہ چلتا آپ کو میں صحیح بات بتاتا ہوں ہمارے فیصلہ بات میں ہمارے ایک بہت جاننے والے مہربان تھے ان کی اہلیہ فوت ہو گئی تو گھر بہت بڑا تھا اور وہاں سارے گھر بڑے تھے تو انہوں نے جنازہ اپنے گھر میں لان میں ہی رکھا تھا اتنا بڑا لان تھا ہم گئے وہاں اور حضرت حافظ مسعود عالم صاحب نے جنازہ پڑھانا تھا جب میں وہاں گیا تو پڑوس میں میوزک لگا ہوا میں حیران ہو گیا کہ یار یہ دیکھو ایک پڑوس ہے تو کمز کم ان کو تو پتہ ہونا چاہیے یہ اس موقع پر یہ کون ہے انہوں کہ بیٹا ہے گھر والے میں نے کہ بلاو کسی بیٹا آیا جو گھر کا ایک لڑکا آیا تو میں نے اسے کہا یار یہ آپ نے مزق لگا رکھا ہے آپ کے ساتھ میں فوتگی ہوئی ہے اور جنازہ ہونے جا رہا ہے کہتا ہمیں پتہ نہیں ہمیں پتہ نہیں کہتا ہمیں نہیں خبر میں نے کہ یار جی بات ہے ہم کہاں سے چل کے آگئے اور ہمیں تو اطلاع ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ محلوں میں کالونیوں میں ایک دوسرے تعرف نہیں ہوتا تعرف کہاں ہوتا ہے مسجد میں ہوتا آپ مسجد جائیں تو آپ کے بارے میں کسی ڈاکٹر ہے یہ انجینئر صاحب ہیں عبدالرحمن یہ فلان جگہ پر کام تعرف ہوتا ہے مسجد کا یہ کردار بہت بڑا کردار اور اس سے آپ کو فیدہ اٹھانا چاہیے آپ کو پتہ لگنا چاہیے کہ آپ کے محلے میں کون رہتے ہیں کس وقار کے لوگ رہتے ہیں اور کس طرح کے لوگ آپ کے پروس میں آپ کی مسجد کے ساتھ مرس لگ آپ ایک دوسرے سے فیدہ اٹھا سکتے ایک دوسرے سے مدد لے سکتے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک باکردار آدمی ہیں ہنر مند ہیں آپ کسی کو فیدہ پنچھا سکتے آپ کسی کی مدد کر سکتے تو اس لیے یہ مسجد تعرف کا ذریعہ بھی بنتی پھر یہ مسجد رفع عامہ کا سب سے بڑا مرکز آپ دیکھئے ویسے تو الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں آج کل جو لوگ بھی مسجد بناتے ہیں تو مسجد سے منسلک چیزیں ساتھ بنا دیتے مثلا پانی ٹھنڈا میٹھا پانی اور صاف پانی آرو پلانٹ لگا دیتے ہیں سمجھتے ہیں نا آرو پلانٹ زمین کا پانی اس کو صاف کر کے منلر کر کے وہ لوگوں کو دیتے ہیں مفت دیتے ہیں اکثر مسجدوں میں میں نے دیکھا ہے کہ یہ آرو پلانٹ لگے ہوئے ہیں اور مسجد میں ایک آدھا وہ ہجرہ یا کمرہ بنا دیتے ہیں جہاں ڈسپنسری بن جاتا ہے ایک آدھا اور یہ رفاہ آمہ کا کام مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور آپ دیکھئے کہ کتنے لوگ وہاں سے ہم جامع سلفیہ میں بھی الحمدللہ ہماری ڈسپنسری بہت بڑی ہے اور وہاں آرو پلانٹ ہم نے لگایا صبح و شام ہزاروں لوگ وہاں سے پانی لے کے جاتے ہیں تو یہ ایک رفاہ آمہ کا کام مسجد سے جڑا ہوا ہے بلکہ مسجد کا صرف یہی نہیں ہے بلکہ مسجد میں آنے والے لوگوں کے بارے میں تعارف جیسے میں نے کہا یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس محلے میں کون ایسا شخص ہے جو سفید پوش ہے مانگ نہیں سکتا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں کرتا لیکن ضرورت مند آپ کو پتہ چلے گا کہ اس مسجد سے وبستہ ایک ایسی بیوہ عورت بھی ہے جس کے گھر میں کھانا نہیں ہے آپ مسجد کے ذریعے سے اس کی مدد کر سکتے ہیں آپ کو پتہ چلے گا کہ فلان شخص اس کی دو بیٹیاں جوان ہیں لیکن اس وجہ سے شادی نہیں ہو رہی اس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کے پاس مال نہیں ہے وہ شادی نہیں کر سکتے یہ سارے کام رفاع عامہ کے مسجد سے منسلک یہ تب بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ مسجد سے وبستہ ہیں میرے بھائیو یہ اتنا بڑا شاندار کام ہے سماجی خدمت کا جو مسجد کے ذریعے سے ہوتا ہے اور پھر مسجد یہ تعلیم گاہ ہے تعلیم گاہ ہے دانشگاہ ہے اس سے بڑی دانشگاہ دنیا میں نہیں ہے آپ بلے سے بڑی سے بڑی یونیویسٹی بنا لیں بڑی سے بڑی بلڈنگ بنا لیں وہاں آپ کو ہو سکتا ہے تعلیم مل جائے لیکن تربیت نہیں ملے گی یہ دو لفظ ایسے ہیں جو کسی وقت لازم ملزوم تھے تعلیم اور تربیت یہ لازم ملزوم ہوتے تھے کہ جہاں تعلیم ہوگی وہاں کیا ہوگا تربیت بھی ہوگی لیکن آج یونیویسٹیوں میں تعلیم ہے تربیت نہیں میں مادرت خواہ ہوں آپ کا نکتہ نظر مجھ سے مختلف ہو سکتا ہے لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ آپ اگر اس کا قریب جا کے مشاہدہ کریں تو آپ کو میرے اس موقف سے اتفاق لیکن مسجد سے وبستہ اگر کوئی شخص مسجد سے تعلیم لیتا ہے تو اس کی تربیت کا بڑا شاندار انتظام ہوتا ہے میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ سن پچاسی چھاسی کی بات ہے آمے سے بہت سارے لوگ اس عمر کے ہیں جانتے ہوں گے کہ محمد خان جنیجو وزیر آزم پاکستان بنے معلوم ہے اس نے ایک ترقیب نقالی تھی کہ مکتب سکول بنا دی مکتب سکول اور یہ مسجدوں سے وبستہ تھی مکتب سکول یہ پریمری تک تھے یعنی پہلی کلاس سے پانچویں کلاس تک تعلیم مسجد میں ہوگی مکتب سکول کے نام سے اور اسی مسجد کا امام خطیب وہاں سکول ٹیچر ہوگا کیا پڑھانا ہے اردو پڑھانی ہے عربی پڑھانی ہے قرآن پڑھانا ہے ساب پڑھانا ہے ابتدائی طور پر وہ پڑھائیں گے ان کو تنخواہ ملے گی اس لیے کہ مسجد میں بچوں کا آنا ان کی رخوالی کرنا ان کے لیے سوریات مسجد میں پہلے سے موجود ہیں ٹائلٹ موجود ہیں پانی موجود ہے وضو کے لیے جگہ ہے ساف سترہ محول ہے کالین بچے ہوئے ہر چیز موجود ہے وہ صرف بیٹھ کے کلاس پڑھانے یہ کام شروع ہوا ابھی شروع ہوئے کوئی چھ ماہ ہوئے کہ درمیان میں امریکہ کود پڑھا یہ میں حقیقت بتاتا ہوں سچائی کے ساتھ بتا ہے امریکہ کود پڑھا انہوں نے کہا ہو یہ کیا انہیں جا رہا ہے ایک نسل پانچ کلاسیں اگر یہ پڑھ گیا نا مسجد میں بیٹھ کر ہم ان کو مسجد سے توڑ نہیں سکیں گے یہ بچے اس قدر مسجد کے ساتھ معنوس ہو جائیں گے کہ پھر ساری زندگی مسجد سے جڑے رہے انہوں نے کہا چھوڑو مکتب سکول ہم پیسہ دیتے ہیں الگ بلڈ گئے بناو پرائمری کی ہم پیسہ دیتے ہیں ہمارے صاحب اقتدار لوگ اور ہماری بیوروکریسی انہوں نے کہا ہم اور کیا چاہیے لاؤٹ وہ پیسہ لے لیا امریکہ سے اور مکتب سکول بھی بند کر دیے لیکن سکول بن نہیں سکے پتہ نہیں پیسہ کدھر گیا ہو اس وجہ سے کہ مسجد کا ایک محول ہے جو شخص اس محول میں چلے جاتا ہے اس محول میں رنگا جاتا ہے واللہ ہی میں سمجھتا ہوں خوش نصیب ہیں وہ والدین جو اپنی بچوں کو آج بھی ناظرہ مسجد میں بیچ کر پڑھواتے ہیں یہ ضرور احتمام کریں خود چھوڑ کے سکول میں جاتے کے نہیں چھوڑنے کے لیے آپ سکول جاتے کے نہیں جاتے ہیں گاڑیاں لے کے موٹسائی کے رکھشے لگائے ہوئے اور مسجد جاتے ہوئے خوف آتا ہے ڈر آتا ہے محول بھی دیکھے گا کون کا پتہ نہیں ہے کون آگے کچھے آیا نہیں آج کے میں آگیا اس کی شکل دیکھ کر ہی درے گا یہ پتہ نہیں کون ہے کوئی داشت گرد نہ ہو کدھی مسجد بڑیا ہو بھی تو فیری ہے مسجد چھوڑ کے آئیں بچوں کو وہ پڑے نہ پڑے مسجد کے اس پاہول میں ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ بھی رہے گا آپ یقین کریں آپ کے گھر میں سکون ہوگا میرے جامعہ کا ایک لڑکا ٹائم ہو گیا میرے جامعہ کا ایک لڑکا لاہور میں نے اسے بھیجا اور جب وہ فارغ ہوا آپ یقین کریں میں یہ سمجھتا تھا یہ کسی کام کا نہیں میں یہ سمجھتا تھا لیکن میں نے اسے ایک لاہور ایک مسجد کو ضرورت تھی امام کی میں نے بے اس بچے نے وہاں جو کام کیا اللہ شاہد ہے کہ میں حیران ہوں اس کی کارکردگی پر کہ اس مسجد میں صرف اس نے جو سر سے اہم کام کیا بچوں کو پڑھا ہے اس نے بڑوں پر توجہ نہیں دی جو مسجد میں ناظرہ پڑھتے تھے نا بچے ان کے اوپر نظر رکھی اس نے ان کو پڑھایا ان کی تربیت کی جہاں بچے پندرہ بیس تھے نا ڈیڑھ سو بچہ ہو گیا اور ایسے بچے بھی وہاں آکے پڑھنے لگے اس سے جو کسی کے کہنے میں نہیں تھے اور گھر والے ان سے تنگ تھے اور ان کے گھر کا محول بھی بڑا ہی اوپن تھا انگلش میڈیم سکول میں پڑھنے والے وہ خود مجھے بتانے لگا کہ ان کی ماں آکے مجھے دیکھتی تھی کہ بندہ دیکھو کہڑا ہے جڑا ساڑھے بچے انہوں صدہ کرتا وہ بندہ ویکھو کہڑا ہے یہ مسجد کا کردار مسجد کا کردار اس لیے تعلیم کا آپ ضرور اس کا احتمام کریں گھر میں نہ پڑھوائیں کاری مل جائے گا آپ کے پاس پیسے ہیں آپ دے دیں گے پانچ کاری کو کے گھر پڑھا دو اور نہیں مسجد بیجو اس کو خود چھوڑ کے آؤ وہاں پڑھے اس محول میں رنگا جائے گا آپ کے لیے راہت کا باعث بنے گا آپ کو کہنا نہیں پڑھے گا جاؤ جا کے نماز پڑھو اس لیے کہ مسجد اس کے لیے اجنبی ہو کیوں جی مسجد تو ڈردہ ہوئے اگر وہ پہلے سے آج ہی ہو جائے گا تو مسجد میں جانا اس کے لیے مشکل نہیں اور اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ہے کہ مسجد جو ہے نا یہ انسان میں بڑی خوبیاں پیدا کر دیتے ہیں صفائی سترائی پاکیزگی اس لیے کہ مسجد میں جو جاتا ہے نا وہ صاف سترہ ہو کے جاتا ہے پاکیزہ ہو کے جاتا ہے مجھے یہاں پھر ایک مثال دینی پڑی ہے اور یہ مثال بھی حقیقی ہے عیسیٰ خیل نام سنا عیسیٰ خیل میاں والی کے قریب ایک قصبہ ہے عیسیٰ خیل سنا ہے یہ اگر نہیں سنا اوہ تاولہ عیسیٰ خیل بھی کو تو سنا ہوگا سارے نے سنیا ویسے نہ بولو وخری گالے سنیا سارے نہیں عیسیٰ خیل یہ ایک قصبہ ہے وہاں نہیں ایک ہی مسجد بنی ہے اہل دیسوں کی تو وہاں سے ایک بندہ میرے پاس جامعہ میں آیا کہانا لگا یہ کوئی درویش آدمی دو جو آکے اس مسجد میں سنبھالے ہمارے پاس وسائل تو کم ہیں لیکن مسجد سنبھال لیں میں نے ایک درویش بیج دیا جامعہ کا فادل ایک لڑکا خانے وال کا تھا میں نے بیج دیا اس کو اس نے جا کے وہاں کام کیا مسجد آباد کی سارا کچھ کیا دو سال کے بعد اس لڑکے کا وہ سکول ٹیچر ہو گیا تکرری ہوگی خانے وال میں وہ چھوڑ کے مسجد آگیا وہ آدمی پھر میرے پاس آیا کہنے لگا جی کہ جو لڑکا آپ نے بیجا تھا میں نے کہا کہ شکایت کرنا ہے میں نے پہلے یہی سمجھا کیونکہ خوبیاں کونھ ذکر کر دیا کوئی نہیں کر دیا شکایت ہیں باہرہ رہے ساڑے کو ہلی ہیں میں کہا ابھی مارے گئے یہ شکایت کرنا ہے جڑا بندہ پیجیا سی نا یہ اتھے کم خراب کر رہا ہے خیر میں نے بڑے حوصلے سے کہا ہاں فرمائیں کیا مسجد ہے اس نے کہا اس سے تراندہ کو بچا دو کیا ہوا وہ کدھر گیا اس نے کہا وہ تو سکول ٹیچر ہو گیا چلا گیا لیکن جب سے وہ وہاں آیا مسجد میں اس نے مسجد ہی نہیں اس نے پورا محلہ صاف کر دیا میں نے کہا اس نے کیسے صاف کر دیا کہتا ہے وہ مسجد کو اتنا صاف رکھتا تھا خشبودار رکھتا تھا اور خود ساری چیزیں منٹین کر کے رکھتا تھا بہترین بنا کے رکھتا تھا حتیٰ کہ جو بچے وہاں پڑھتے تھے ان کا لباس اور ان کی پاکیزگی کا بھی لحاظ رکھتا تھا ان بچوں نے جا کے اپنے گھر صاف کیا محلہ صاف کیا گلیاں صاف کر دیا کہتے ہیں لوگ حیران ہوتے تھے کہ یار ایک آدمی جو مدرسے کا پڑا ہوا ہے اس نے پورا محلہ صاف کر دیا اصل بات یہی ہے کہ مسجد جو ہے اس کا ایک سماجی یہ کردار سامنے آتا ہے اگر وہاں کو کام کرنے والا ہو امام ایسا ہو خطیب ایسا ہو تو اس کے اثرات یہاں تک جاتے ہیں کہ وہ پورے محلے کو اس نے اے ون کر دیا سمجھ آگی لوگوں کو کہ یہ طریقہ ہے زندگی گزارتا ہے تو یہ جو چیزیں ہیں ان کو ضرور سامنے رکھنا چاہئے اس کے علاوہ جو ایک مسجد کا کردار ہے کسی وقت آپ کو یاد ہوگا ہمارے دہاتی محول میں گاؤں کے اندر کو جگڑا ہو جاتا تھا کو جگڑا ہو جاتا تھا اس کا فیصلہ مسجد میں جاتا تھا معلوم ہے مزرگو مسجد میں جاتا تھا اور وہاں کہتے ہیں آؤ مسجد میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور جو لوگ اس میں مجرم ہوتے تھے گبراتے تھے مسجد میں جانے سے انہیں معلوم تھا کہ مسجد میں جا کے میں جوٹ نہیں بول سکتا یہ مسجد کا کردار ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر بھی ایک امن اور سکون ہوتا تھا انہیں پتا تھا کہ ہمارا کیس مسجد میں جانا ہے حلف وہاں دینا پڑے گا وہاں میں جوٹ نہیں بول سکتا میرے اوپر اللہ کا غزر نازل ہو جائے گا ڈلتے تھے لوگ لیکن جب تک یہ کردار رہا ہے بڑا سکون تھا آج وہ کردار مسجدوں سے نکل کر کہاں چلا گیا کچھائریوں میں وہ ماشاءاللہ جنہ مرضی چھوٹ بول لو کچھ نہیں اندھا وہاں آپ کو قرائے کے گواہ مل جائیں گے یہ میں نہیں کہتا آپ جا کے چیک کر لیں قرائے کے گواہ مل جائیں گے آپ پیسے دو اور جیسی مرضی گواہی دے جب سے یہ مسئلہ کے چہریوں میں گیا تباہی بربادی پیسہ بھی گیا وقت بھی گیا اور فیصلہ بھی کوئی نہیں ہوا اب دیکھیں جا کے صبح صبح کچھائریوں میں کیا حال کیا حالت ہے کروڑوں کا کاروبار ہوتا ہے ان کچھائریوں لیکن جب تک مسجد عدالت رہی اور یہ کام مسجدوں میں رہا ہے صدیوں رہا صدیوں خود حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایسا ہوا حضرت عمر کے عہد میں ہوا خلفائی راشدین کے عہد میں اور باہ باہ کے عالات میں بھی الگ عدالتیں نہیں ہوتی تھی مسجد عدالت ہوتی یہ وہ سماجی کردار تھا مسجد کا جس نے آکے انقلابی کام کیا تھا اور پھر یہ مسجد مہمان خانہ ہوتی تھی مجھے معلوم ہے ہم دہاتی لوگ ہیں کہ گاؤں میں کوئی مہمان آ جاتا تھا تو لوگ آکے مسجد میں ٹھائرتے تھے ایک جگہ سے نہیں کئی گھروں سے کھانا آ جاتا تھا لوگ آکے اس کی خدمت کرتے تھے میرا خیال وقت ہو گیا جے تو بہرحال موضوع تو بہت ساری اور چیزیں ہیں جو کہنے کی ہیں وقت کم ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں مسلمان بنائے اور ہمیں مسجد سے وابستہ رکھے اور ہم سب مسجد کے ساتھ وابستہ ہو کے اپنی بھی اصلاح کریں اپنے بچوں کے بھی اصلاح کریں اکولو قولی حضا استغفراللہ علیہ ورہا what to do 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 what to do that what to do موسیقی